اسلام علیکم ناظرین مارخور ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایم کیون کا چہرہ آپ کو دکھانے جا رہی ہیں ایم کیون کیسے معصوم لوگوں کو قاتل اور ٹارگٹ کلر بناتا ہے جانیے اس ویڈیو میں ناظرین اکرام انیل احمد کراچی کا ایک بیروزگار نوجوان تھا انٹر کرنے کے بعد سرکاری نوکری کی تلاش میں متحدہ دفتر کے چکر لگاتا رہا کہ کوئی سفارش ہو جائے سیکٹر آفیس میں اس کی سلام دعا ایم کیم کے بدنام زمانہ دہشتگرد رئیس سے ہوئی اس نے انیل سے الطاف حسین کے نام پر وفاداری کا حلف لیا اور کہا جو وفاداری کا ثبوت دے اس کی ہم مدد کرتے ہیں انیل نے وفادار بننے کی ٹھان لی رئیس نے جب محسوس کیا کہ لوہاگ گرم ہے تو اس نے انیل کو کہا کہ وفاداری ثابت کرنے کے لیے تو میں زمان ٹان میں واقع آرٹسٹک کمپنی کے گارڈ کو اگوا کر کے قتل کر رہا ہوگا انیل کہتا ہے میں بہت پریشان ہو گیا دو دن سیکٹر آفیس نہیں گیا کیونکہ میں قاتل نہیں بننا چاہتا تھا لیکن دو دن بعد رئیس نے اپنے ٹارگٹ کلر سابت ٹونڈا کو میرے پاس بیجا جس نے مجھے سیکٹر آفیس پہنچایا اور وہاں رئیس نے مجھے دھم کی دی کہنے لگا وفاداری کا ثبوت نہیں دیا یعنی گارڈ کو قتل نہیں کیا تو تمہاری لاش ملے گی مدہیدہ کو بھی شہید مل جائے گا اور قتل کا الزام بھی ایمکیم حقیقی والوں پر ڈال دیا جائے گا انیل کہتا ہے میں گھبرا گیا اور قتل کرنے کی حامی بر لی جیسے تیسے کر کے کامپنی کے گارڈ کو غوا کیا اور گولیاں مار کر لاش پہاڑ سے نیچے پھینک دی جس پر رئیس نے شاباش دی میری ٹارگٹ کلنگ ٹیم میں شوئیب عرفی شوبی شاکر شکیل اور ارشاد اور پستولی شامل تھے اس کاروہی کے بعد رئیس نے مجھا کراچی میں پتھانو کی ٹارگٹ کلنگ کارڈ ٹاسک دیا اور یوں سرکاری نوکری دلانے کے لارج میں مجھ سے قتل پہ قتل کرواتا رہا جبکہ نوکری پھر بھی نہیں ملی میں نے نوکری پر زور دیا تو کہا اپنے ڈاکومنٹ لا دو کہیں لگوا دوں گا ڈاکومنٹس بھی دے دیئے پھر بھی نوکری نہیں ملی الوطا قتل کے لیے نئے ٹاسک ضرور ملتے رہے انیل کہتا ہے رئیس کے حکم پر میں نے اپنی ہی ایمکیم کے کارکن حظمت اللہ کو سن دوہزر تیرہ میں گولیاں مار کر قتل کیا جسے بعد میں متحدہ نے شہدہ کی لسٹ میں شامل کر کے قتل کا الزام حقیقی والو پر لگایا اور خود مظلومیت کا رونا رویا کہ ہمارے کارکنوں کو قتل کیا جاتا ہے سن دوہزر پندرہ میں ایک شادی حال سے ایک شخص کو اٹھایا اور اسے کرنگی پہاڑی پر لے جا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا اس کے علاوہ مخالفین پر فائرنگ کروانے من پسند کام نکلوانے اور بھتہ خوری و اگواب ورائے تعوان کے لیے رئیس نے بہت سارے نئے نئے ٹاسک دیئے رئیس نے ہم لڑکوں کے ذریعے کروڑوں کمائے مگر ہم لڑکے پھر بھی کنگال ہی رہے سرکاری نوکری تو آج تک نہیں دلائی ہمیں نوکری کا جہنسہ دے کر قتل پہ قتل کروائے گئے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا انیل احمد نے یہ اعترافات شاہ لطیف ٹاؤن پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد کی انیل سے باری تعداد میں اسلحہ بھی برآمد ہوا محترم ناظرین شاہد آپ کو یاد ہوگا انیل سے پہلے متحدہ کا ہی ایک مشہور ٹارگٹ کلر سولت مرزا بھی گزرا ہے جسے سزائے موت سنائی جا چکی ہے لیکن اس نے موت سے پہلے اپنے ویڈیو بیانات میں الطاف حسین اور ایمکی ایم کی ایسی ہی اصلیت بیان کی تھی جیسے آج انیل نے کی فرق صرف اتنا تھا کہ سولت مرزا نے انیل سے بھی زیادہ قتل کی تھے سولت مرزا نے فانسی سے پہلے اپنے بیانات میں کراچی کے لڑکوں کو نصیت کی تھی متحدہ کے جانسے میں مت آؤ یہ قاتل ہیں یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں جو ہم مہاجروں کو ورگلا کر لوگوں کو قتل کرواتے ہیں لیکن افسوس انیل جیسے بے روزگار نوجوان پھر بھی متحدہ کے شکنجے میں پھنستے رہے اور جو نکلنا چاہتا متحدہ کے دشتگرد خود ہی اسے قتل کر کے خود ہی مظلوم بننے کا ڈراما رچاتے اس وقت بھی نہ جانے کتنے نوجوان متحدہ کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہوں گے اس لیے کہتا ہوں متحدہ سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک مافیا ہے جس کا ماسٹر مائنڈ ایڈیا ہے اگر آپ کراچی سے ہیں تو اپنے بیٹوں بھائیوں رشتہ داروں کو جتنا ہو سکے اس مافیا سے دور رکھئے اچھی طرح یاد رکھیں متحدہ لندن اور متحدہ پاکستان الگ جماعتیں نہیں بلکہ ایک ہی جماعت ہے یہ بظاہر الگ ہونے کا ڈراما کرتے ہیں دیکھر اندر سے سم ملے ہوئے ہیں اس لیے اپنے بچوں بھائیوں اور بہنوں کو متحدہ سے دور رکھئے اور اگر متحدہ والے آپ کو تنگ کر رہے ہوں یا ان کی کوئی مشکوص اور گرمی نظر آئے تو فوراں رینجر کو اطلاع کیجئے آپ صرف اطلاع کریں گے باقی متحدہ کے ان کتوں کا کچومر رینجر اور آئی ایس آئی خود ہی بنا لے گی اور وہ بھی خوشبو لگا پھر پاکستان کے محافظ زندہ باد پاکستان پائندہ باد